دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جھنگ میں ہونے والے مشہور مناظرے کی مختصر روداد آپ کے سامنے رکھیں گے اس مناظرے پر ایک کتاب مناظرہ جھنگ کے نام سے لکھی گئی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف ورجن آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ مناظرہ دو فرقوں کے درمیان ہوا سنی علماء کی طرف سے شیح الحدیث علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی جبکہ دیوبن کی طرف سے مولانا مولوی حق نواز تھے 27 اگست 1989 میں بامقام نول والا بنگلہ پر گستاہ رسول کون ہے پر مناظرہ ہوا سات گھنٹے تک ہونے والے اس مناظرے میں کون کامیاب رہا کون ناکام رہا اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو دیوبن کی طرف سے پیش کی گئی عبارات کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتے ہیں حق نواز جھنگوی نے اشرف سیالوی صاحب کے سامنے اہل سنت کی مندرجہ زیل گستہانہ عبارات پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام اور عمل میں فرق آ گیا اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے پیر جماعت علی شاہ کی صورت نبی علیہ السلام کی تصویر تھی انوار رسالت بریلویوں کے پیر این محمد ہے محشر میں بایزید کا جھنڈا نبی کریم سے بھی بلند ہوگا بایزید ارش و کرسی اور لوہ و کلم ہے بایزید جبرائیل، میکائل، ازرائیل، اسرافیل ہیں اور بایزید موسیٰ اور عیسیٰ ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ حضرت فازل بریلوی ایسے شخص کو کافر نہیں کہتا جو اپنے پیر کو نبی مانتا تھا حضور علیہ السلام کی تمام صفات چاہے وہ حتم نبوت کی صفت ہو چاہے معصومیت کی صفت ہو وہ سے عظم میں پائی جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ڈر کی وجہ سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہ دے سکے اور آپ فیل ہو گئے دوستو یہ وہ عبارات تھی جو کہ دیوبند علماء کرام نے اہل سنت علماء کے سامنے رکھی دیوبند کے مطابق اہل سنت عالم مولوی اشرف سیالوی صاحب ان عبارتوں کے واضح جواب نہ دے سکے دوستو یوں تو یہ کتاب دو سو سے زیادہ صفات پر مشتمل ہے لیکن ہم آپ کو اس مناظرے کے منصفین کا فیصلہ سناتے ہیں جس کا موضوع یہ تھا دیوبند مناظر کی ثابت کرے گا کہ علماء بریلوی کی عبارات جو ان کی موتبر کتابوں میں موجود ہیں گستحانہ اور توہین انبیاء پر مبنی ہے مناظرہ مذکورہ میں دیوبندی مکتبے فکر کی جانب سے مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی اور بریلوی مکتبے فکر کی جانب سے مولانا عبد الرشید صاحب نے مناظرے کے فرائض پر انجام دیئے ہم منصفین یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس مناظرے کو مولانا محمد اشرف سیالوی بریلوی مناظر کے دلائل کو وزنی قرار دیتے ہوئے ان کو کامیاب قرار دیتے ہیں تو اس فیصلے کے مطابق بریلوی مکتبے فکر کے عالم مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب نے اس مناظرے میں کامیابی حاصل کی تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ